بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد فراز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پرانٹ افیز بیت فراز میں آپ کا انتائی مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا جناب سب سے پہلے عام خبریں آپ پر سامنے رکھتے ہیں کہ عدلیہ کی جانب سے جو ایک خط لکھا گیا تھا یعنی کہ چھے معزد ججز نے ایک خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کانسل کو اس کے بعد کیا اقدمات لیے گئے ہیں اور کس طرح کی پیش رافت ہو رہی ہے سوالے سے کتگو کرنی ہے اور پھر جناب ہم بات کریں کہ ایک سوبری بڑا پاکستان نے آج فوجی عدالتوں کو قانونی مان کر اپنا وجود ایک طرح سے غلط ثابت کر دیا ہے اور عدلیہ کو شٹ اپ کال دی گئی ہے یہ کیا تفصیلات ہے آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اس میں معمول آگے بڑھنے سے پہلے ایک چوٹی سی گزارش ہے یہ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھ جائے گا تاکہ آپ کے نالج میں انشاءاللہ رزیز یقینی اضافہ ہو سکے اور پھر اگر آپ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور فیس بک پیج کو فالو کر لیجئے گا جناب برتے خبروں کی جانب کہ آپ کو یاد ہوگا ہے کہ دو دن پہلے عدلیہ کے چھے محزز ترین جیجز نے اسلامباد ہائی کورٹ کے محزز ترین جیجز نے ایک خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کانسل کو جس میں انہوں نے شکایت کی تھی کہ ان کے فرائز منصبی ان کے انجام دی سے رکنے کے لیے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور مختلف قسم کے ٹولز جو ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے مختلف قسم کے طریقے استعمال کیا جا رہے ہیں کبھی رشتہ داروں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور کبھی ہمارے جو ملازمین ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور انہوں نے براہ راست جو ہے الزمات لگائے تھے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور اگزیکٹیو کے اوپر لگائے تھے اور اس کے بعد یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید سپریم جوڈیشل کانسل یا سپریم کورٹا پا بستان اس حوالے سے بڑا سٹرکٹ ایکشن لے گی لیکن جناب کیسے لیتی جب آپ شریک جرم ہوں تو پھر آپ ایکشن نہیں لیتے اب جب کل یہ سارا معاملہ اٹھا میڈیا کی میڈیا نے تو خیر اس کو زیادہ جو ہے وہ زیادہ کوریج نہیں دی اور دیتا بھی کیسے ظاہر جن کے خلاف بات ہو رہی تھی تو پاسیبل نہیں دا کہ کوریج دی جاتی پھر جناب تھوڑا سا گھنٹیا بجی ادھر ادھر اور شرائے دستور کے اوپر تھوڑا بہت ہل چل ہوئی اور پھر جناب آج وزیراعظم پاکستان جو کہ سارے معاملے کے اگر ججز نے جو الزمات لگائے ہیں ان الزمات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے اور ججز کو جن فرائز سے روکا گیا ہے اور ان فرائز کے روکنے سے جن لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وہی بینیفیشری آج اٹھا اور اس نے جا کے سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ ہم ایک ریٹائر جج کے زیر نگرانی کمیشن تشک دیتے ہیں اور وہ کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کیا ہوئے حالانکہ بلکل اوپن ان شٹ کیس ہے اور اس کے اندر سپریم کورٹا پاکستان کے سامنے ثبوت رکھے گئے ہیں کہ کیسے ہماری ویڈیوز بنائی گئی ہیں ہمارے بیڈرومز کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں اور کس طرح ہمیں پریشرائز کیا جاتا رہا ہے لیکن جناب جس کی لاٹھی اس کی بیعث ہے یہ مملکت ہے خودعداد پاکستان ہے سرزمینے بے آئین ہے اس میں کوئی وقت نہیں آئین کی اور آئین کو مانا نہیں جا رہا ہے اور عدالتوں کو جو ہے وہ بلکل جوتی کی نوپ پر رکھا جا رہا ہے ان کے فیصلوں کو اور کیا تفسیرات ہیں یہ بھی آگیا آپ کے سامنے رکھنی ہے تو وہی ہوا اور جا کے یقین دیانی کروائی گی چیف جیسے صاحب کو اور ان کو دلاسہ دیا گیا کہ چھوڑے جناب ہم اس کو دیکھ لیں گے ہم ایک کمیشن بنا رہے ہیں وہ دیکھ لے گا اور پاکستان کے اندر متعدد کمیشن بنے ہیں چاہے وہ سانیہ نو بھئی جو ہے وہ سوری جو سانیہ مارڈل د سان تھا اس کا کمیشن ہو مدربان کمیشن ہو اور بڑے کمیشن بنے ہیں پاکستان کے اندر اتنا کمیشن بنے ہیں آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی ریپورٹس کے ہیں فائنڈنگز کے ہیں اور اس کے بعد پھر سزا کس کو ملی ہے تو یہ کمیشن کمیشن جو کھیلنے والا یہ طریقہ کار ہے اور یہ بیسیکلی کسی بھی جرم کو دبانے کے لیے سب سے اہم ٹول ہے پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو کوئی بھی بڑا جرم ہے اگر اس کو دبانا ہے آپ نے اس کو پر کمیش جی ایٹی تشکیل دے دیں اور یہاں بھی بھی ایسا ہی ہوگا اور عدلیہ خود اگر یہ اپنے لیے نہیں کروا سکتی ایک تو عدلیہ اگر ہو کہ کوئی سیور مجسٹیٹ ہو یا کوئی سیشن کورٹ کا جاج ہو یا کوئی اور لور لیول کی عدلیہ ہو تو پھر تو بندہ کہتا ہے کہ یہاں ٹھیک ہے ان کے پروچ نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ ملک کی سپریم کورٹ پاکستان کے بعد عالی ترین ایک اطالت ہے اس کے چھے ججز چھے بھی نہیں ہے بلکہ جسٹس اور انگزیب گ ان کی بھی جو ہے وہ مرضی شامل تھی لیکن ان کسی وجہ سے سائن نہیں کر بائے تو وہ بھی اس طرح دیکھا جائے تو نائنٹی فائی پرسنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے آدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اسے سارے نظام کے اوپر اور شکایت لگائی ہے سپریم جوڈیشل کانسل کو کہ ہمیں ہمارے فرائض سے روکا جا رہا ہے لیکن جناب نہیں پوچھا گیا نہیں ہے پاور نہیں ہے قوت اتنی کہ کوئی آتھ ڈال سکے کوئی پوچھ سکے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے م آئین یہ ملک اگر سرزمینے بے آئین آپ نے چلانا ہے تو پھر آپ کدھر جا رہے ہیں آپ کا ملک کہاں پہ جائے گا جائے گا اس کے آگے سروائیبل کیلئے کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس آپ دنیا کے اندر جہاں کے ہیں بھی اس طرح کی لا قانونیوت ہوتی ہے اس کا انڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے اس کو تھوڑا سا طریق کو اٹھا کر پڑھیں اور آپ جتنے بلکہ اس سے پہلے انقلابات آئے ہیں چاہے وہ فرانس کے انقلاب ہو چاہے وہ رشیا کے انقلاب ہو اس سے پہلے اس افری اور اسی طرح لا قانونیوت اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں طریق اٹھا کر پڑھیں لیکن جب آپ اس طریق سے نہیں سیکھنا چاہ رہے نہیں سیکھ رہے تو پھر اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا اس چیز کو کوئی بلکل نہیں سوچ رہا نہ عدلیہ سوچ رہی ہے نہ فیصلہ ساتھ سوچ رہی ہے نہ ہماری سیاسی کی عدد سوچ رہی ہے تو پھر ہوگا کیا یہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ بڑا ایک اہم سوال ہے لیکن جناب ایک لولی پاپ دے دیئے گ ہے آج پھر سپریم گوڑا پاکستان کو کہ ہم جناب دیکھتے ہیں جی ہمیں کمیشن بنائیں گے اور وہ اس کی تحقیقات کرے گا کہ کیا ہوا ہے حالانکہ اوپر نے شٹ کیس تھا لیکن چونکہ یہاں پہ پر جلتے ہیں کوئی بول نہیں سکتا دوسری جناب آج سپریم گوڑا پاکستان نے پھر ایک اور آج ایک فیصلہ دیا اب اس میں ہم کیا کہ کیا اس پر بار بار ہم ڈسکس کریں بیسیکلی بات ایک ہی ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بینس ہے اور عدالتوں کا جو کام ہے بیسیک آجین کا فوجی عدالتوں کے در ٹرائل ہے اس کو کلدم قرار دیا تھا شک کو کلدم قرار دیا تھا لیکن ان سے سیانے پانچ چھے جا جائے جو زیادہ سیانے ہیں حالانکہ قانون صاحب نے ایک پڑا ہوئے اور ایک طرح کی قوانین پڑھ کر وہ عدالتوں میں جاتے ہیں موسٹلی سینئر ججز تھے اس کے اندر جس پانچ رکنی بنچ نے فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کو جو ہے سیٹا سائٹ کیا اور چھے رکنی ایک بنچ بیٹھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جاری رکھیں جی آپ ماردار جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں کریں اور آج پھر ایک اور چھے رکنی بنچ بیٹھا اس نے کہا جی کہ آپ ٹھیک ہے آپ اس معاملے کو لے کر چلیں مشروع اجازت دے دی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ عید سے پہلے بیس قیدیوں کو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں گے آلانکہ ایک سو بیس قید ہیں اور باکیوں کے اوپر جو تھوڑا چلایا جائے گا ان کو چھوڑا نہیں جائے گا یہ انڈر ٹین پرسنٹ یہ سچی بات ہے اور یہ بلکل کریہ بات ہے ریٹرن آن دیو ہے کہ کسی نے نہیں چھوڑنا اور نہ سپریم قوڑا پاکستان کی آرڈرز کی کوئی وقت ہے نہ ان کی کوئی اصیحت ہے ان کو نہ کسی نے ماننا ہے اور نہ کسی نے ان کو جو ہے وہ کسی بھی خاطر میں لانا ہے اور زندہ مثال کل آپ کے سامنے ہے کہ سانیہ نو میں ہی ایک کچھ ملزمان جن کی زمانت ہوئی تھی اور ان کو زمانت دی تھی سپریم قوڑا پاکستان نے پانچ ملزمانت تھے یہ آپ کو یاد ہوگا آج سے دس دن پہلے سپریم قوڑا پاکستان کے ایک بنچ نے سماعت کی تھی غال جسٹس جمال خان مندخیل نے بڑے اہم ریمارکس دیئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر اس واقعے کے دوران اس جگہ سے اس ایریا سے گزر رہا تھا جیو فینسنگ میں آ گیا آپ نے ٹھاک اس کو بند کر دیا تو کیسے یہ قیدی ہو گیا انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی جو گیدرنگ ہوتی ہے اس کو اگر آپ اس طریقے سے ٹریٹ کریں گے تو پھر آپ کا ملک کہاں جائے گا بڑے اہم ریمارکس دیئے تھے ججز نے لیکن تمام کی تمام چیزوں کو جوتے کے ن لوگ پر رکھا گیا ایک آلہ آلہ ترین بھی ہم نہیں کہہ سکتے ایک ایسا جو آفیسر ایک اگزیکٹیو آفیسر جو کہ ایک آپ کا سیول سرورس کا ہے اس نے سپریم کورا پاکستان کی آرڈرز کے خلاف جا کر اس نے جا کر جناب تھری ایمٹیو کو ایک آرڈرز جاری کیا اور سارے لوگوں کو اٹھا کر پھر بند کر دیا یہ وقت ہے سپریم کورا پاکستان کے حقوق جو ان کے فیصلے ہیں ان کے جو اکامات ہیں ان کی یہ وقت ہے تو ہم پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ای ایک آلی بات اور جھوٹی اور سب سے سو فیصلے جھوٹ تو یہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے پاکستان اسلام کا قلعہ ہرگز نہیں ہے پاکستان جتنے بھی یہاں پہ مافیاز ہیں ان کے لیے ایک چراغہ ہے اور جتنے بھی غریب ہیں جتنے بھی بہت پیسے وے معاشر ہیں معاشر کے پیسے وے لوگ ہیں ان کے لیے آپ یہ قتلگاہ کہہ سکتے ہیں اس سے بڑھ کر پاکستان کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے ہم خوش ہوتے رہے ہیں کہ ہم جو اسلام کا قلعہ ہیں اور پتہ نہیں کون سا قلعہ ہم تمام برائیوں کا قلعہ ہم ہو سکتے ہیں دنیا جان کی برائیاں آج سے پہلے جتنی اقوام تباہ ہوئیں آپ اسلام کی اگر تھوڑا سا آپ اسلامی اسٹری اٹھا کر پڑھیں تو جتنے لوگ تباہ ہوئے جتنی اقوام تباہ ہوئیں انہوں نے جو جو ایک گناہ کیا تو پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا لیکن پاکستان ماشاءاللہ میں کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے دور تمام جو جتنے بھی گناہ جن ایک گناہ کے اوپر لوگ تباہ ہوتے رہ نہیں وہ سارے گناہ کولیکٹیو ایک کولیکٹ کر کے کٹھے کر کے وہ سارے کے سارے پاکستانیوں کے اندر وجود ہیں اور ہم لوگ جو ہم کہتے ہیں ہم اسلام کا قلعہ ہیں تو میرے خیال میں ایک بڑی جی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک اس میں ہم نے دھوکے میں رکھا ہے تو ہمیں جو ہے میرے خیال میں دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے لیکن جناب بالکل کلیر کٹ ہے کہ سپرم گوڑا پاکستان کی آرڈرز کی یا جو ججز نے خط لکھا یا پھر سپرم گوڑا پاکستان نے جو فوجی دالتوں کے حوالے سے مشروع اجازت دی یا انہوں نے جو پانچ ملزمان کو اجازت دی تھی ان کی کسی قسم کی کوئی حسیت نہیں ہے پاکستان کے اندر آئین بلکل جو ہے سسپنڈ کر دیا گیا ہے آئین کی جہاں پہ کوئی حسیت نہیں ہے آئین کو نہیں مانا جا رہا اور آئین بلکل تقریباً اس ملک سے ختم کر دیا گیا ہے یہاں پہ اس وقت کوئی آئین ایگزیسٹ نہیں کر رہا ہوپلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بھی نائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور کوئی بات بری لے گئے اس کے لیے انتائی بادرد اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر و السلام علیکم